اسلام علیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں سوال علیکم اسلام میں ماریہ بات کروں ساہی وال سے فرمائیے میرے سوال ہے کہ ہم جانٹ ٹائملی سسٹر میں رہتے ہیں اور میری جو مامی ہیں وہ ہم پہ جادو کرواتی ہیں کیونکہ اکثر ہمیں گھر میں تعویز اور عجید رہی سی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کبھی تصویروں کے پیچھے اور کبھی سوکے گی نیچے تو اس کا توڑ بتا دیں اور کیا ہم اس کے بدلے میں ان پہ جادو کروا سکتے ہیں توڑ کے لئے ٹھیک ہے جی سالیہ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاصی منصوب ہیں یہ چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میری بہن نے بہت ہی یہ سوال ایسا کومن سوال ہے جو موسٹلی جوائن فابرس سسٹر میں یا سوسرال میں اس طرح کے مسئلے آتے ہیں دیکھئے ایک تو وہ جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں میبھی ایسے بہت سے پکھنڈی جو عامل بنے بیٹھے ہیں وہ آپ کو چیزیں بکڑا دیتے ہیں پیسے ایک کاروبار ہے یہ ملانو صاحب اس سے اتفاق کریں گے جو صاحب علم ہے جو صاحب قرآن اور صاحب حدیث ہے وہ آپ کو اس کا قرآنی حل اور وہ چیزیں بتائے گا یہ جو چیزیں ہیں تصویروں کے نیچے کال جادو کے نام پہ بہت زیادہ کاروبار ہے ایک تو ضروری نہیں کہ اس کا اثرات بھی ہوں ہم سیکلوجیکلی بھی یہ جب کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے پر تاریخ کر لیتے ہیں اور ایون علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں سب سے بیٹی بات اس کا جواب آپ کو جادو سے نہیں دینا قطعی اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کی احتیاط ہے جو آپ کے روز مرہ پڑھنے کی آپ کے کل شریف آپ پڑھیں آپ آیت الکرسی پڑھیں یہ تمام چیزیں آپ کو محفوظ رکھتی ہیں سب سے پہلے گھر میں فرض نماز کا ادا کرنا سب سے ضروری عمل ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم وظیفی کیے جا رہے ہیں کہ معاملات درست ہو جائیں گے ہم تویز دھاکے کرائے جا رہے ہیں دیکھیں جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہات لائن تعلق ہے آپ اس سے جب ہر روز پانچ وقت باوضو ہو کے اس کے آگے آپ پیش ہوتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل کرتے ہیں تو مسائل کا حل تو جیسے آپ نے بھی بتایا مولانا صاحب نے بھی کہ نہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی آپ کو تکلیف دے سکتا نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتا تو اس لیے اللہ کو رازی کریں اصل مقصد ہوا ہے جو ہم لوگ جس سے دور ہیں اور ہمیں ایک تو یہ کہ ایک دوسرے سے رشتوں میں بدگمانی نہ ہو بدگمان نہ ہو جب تک آپ نے خود نہ دیکھا ہو یہ چیزیں بدگمانی پیدا کرتی ہیں رشتوں کو خراب کرتی ہیں اور جب آپ کو تو اگر جیسے با فرز محل آپ کو لگے ہی میں آپ پہ جادو کرا رہی ہوں تو آپ مجھ سے کبھی بھی محبت اور انسیت محسوس نہیں کریں گے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کھچاؤ تناؤ اور دوری پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ اپنے عزیز و اکارب بہن بھائی اہل محلہ اہل خاندان کے ساتھ صلح رحمی کرنا محبت پیار سے رہنا تو یہ دلوں کو دور کرنے والی بات ہے کوئی بتائے گا اگر اس نے کیا ہوگا تو نہیں بتائے گا تو کوئی بھی نہیں جس نے کیا ہوگا ظاہری بات ہے لیکن آپ سب سے پہلے تو آپ سب سے پہلے نماز کا احتمام کریں اس کے بعد جو اللہ کے قرآن میں دیئے گے اسکار ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں دیں گی اگر کسی نے آپ کو نقصان دینے کے نیت سے یہ بھی کروایا ہے تو اس کا اصل زائل ہو جائے گا آپ کے پاس آتے ہیں کچھ اس طرح کے کیسے سے بے شمار صبح شام اور دنیا کے بڑے ترقی آپ تم مالک سے آتے ہیں کیسے کیا کہتے ہیں لوگا دیکھئے زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے تکالیف مسائل کو لے کے جادو ہے رکاوٹ ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں جادو سے بھی ایک خطرناک چیز ہے جس کو ہم نہیں پریکٹیکلی اتنا سمجھتے وہ نظرِ بد اور حسد ہے اور جس کا جادو کا تو اثر کوئی بڑا ہی عامل ہوگا جس نے آپ کو جادو کیا ہوگا اور اس کا پریکٹیکل جادو ہوگا تو اثر کرنے میں ٹائم لگے گا جو سب سے پہلے چیز آپ کو افیکٹ کرتی ہے وہ نظرِ بد ہے اور حسد ہے اور اس کا فوری جیسے اگر آپ نے یہ لباس پہنا ہے میں آپ کو کسی نے نظرِ بد کی نظر سے دیکھا ہے اس کو کہا ہے ما شاء اللہ نہیں بولا اور حسد کی ہے آپ یہاں سے اٹھیں گے چائکہ کب آپ پہ گر جائے گا آپ کا لباس خراب ہو جائے گا اس حد تک فوری اثر ہوتا تو اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتی ہوں آپ جب صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنی جو ایک حسار میں سمجھتی ہوں آیت الکرسی اور کل شریف پڑھ کے درودِ پاک کا ورد کر کے اور اب میکسیمم اگر آپ باوضو رہیں تو آپ بہت سی چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اسلام علیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں محفوظ رہے سلام جی میں شہدار بات کروں اسلامباد سے جی شرح صاحب اچھا میرا ٹھوڑا سا سوال ہے اس طرح کا کہ جو ہے نا لٹکی پر لینے جا میں رشتہ رہنا چاہتا ہوں تو وہ میں نے کیا رشتہ بھیجا تھا لیکن وہ لوگ مانتے نہیں ہیں رشتے کے لیے تو لٹکی نے بھی کافی جو ہے میرے ساتھ وہ کسی علم کا سارہ لے سکتے ہیں دوسرا سے یہ کہتے ہیں کہ عمل وغیرہ کربال لیں یا پھر علم وغیرہ کربال لیں چیز پر ان کے گھر والے جو ہیں وہ ٹیار ہوتے ہیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں جی مفتی صاحب سلام علیکم مفتی صاحب منیر نیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسے ایم موظب اور گفتگو کے لیے مفتی صاحب پہلا سوال یہ آپ کے طرف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم بہت شکریہ حافظ صاحب اور جہاں تک کالر کے سوال کا تعلق ہے آپ اگر چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پر آپ کا رشتہ ہو جائے بڑی اچھی بات ہے خواہش دل میں کرنا یا یہ مضموم نہیں ہے غلط نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے سے یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ غلط رستہ وہ چوائس کریں گے اس کو آپ اختیار کریں گے وہ غلط ہے کبھی بھی کسی بھی اچھی چیز کو غلط طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا مجھے لگ رہا تھا کہ جہاں جب آپ نے یہ بولا نا کہ کسی علم کا سہارا لے سکتے ہیں آپ علم کا سہارا تب لیں کہ جب آپ کے پاس باقی چیزیں موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ کے پاس موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں اور دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں آپ نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد اول آخر دروشیف کے ساتھ آیت القرصی کا ورد کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں ہاتھ پھیلا دیں اور آپ اللہم زوجنی فلاں کسی کسی کے ساتھ بھی جہاں آپ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں اللہم زوجنی اس کے بعد اس کا نام لے کے آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے التجا کریں انشاءاللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رات کا پچھلا جو پہر جس کو ہم تحجد کا وقت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر خالق کائنات نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اعلان فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کرنوں ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو عطا کرنوں ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی کو دور فرما دوں تو جب خالق کائنات یہ اعلان فرماتا ہے تب تو آپ یا ہم سب غفلت کی نیند سوئے ہوں اللہ ماشاءاللہ تو اس وقت میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا مقصد حل ہو جائے گا سب یہ جیسے بھی سوال آیا تھا اور مفتی صاحب نے اس کا جواب فروایا ہے یہ جائز ہے اگر کوئی کسی خواہش کی تکمیل دیکھیں لی مفتی صاحب نے بڑے آسل انداز میں وضاحت کر دی ہے کہ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے نجائز کام نہیں کر سکتے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے ایک صحابی تھے ان کے بھائی انتقال کر گئے تو انہوں نے اپنی جو بتیجی تھی اپنے بھانجے کے ساتھ اس کا عقد نکاح کر دیا لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یا صلی اللہ میں نہیں اس کے نکاح ملانا چاہتی آپ نے اسے اختیار دیا اس سے ایک نوجوان تھے میں فلان جگہ پہ شادی کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دیکھ لو مل لو تو یہ جو ہمارے ہاں آج کال جو ایک طریقہ کار ہوا ہے کہ لڑکی نہیں چاہ رہی اس کے گھر والے نہیں چاہ رہے اور تعویز کے ساتھ جادو کے ساتھ جبرن ظلمن اس کو اپنے حصار میں دیکھیں جو تسخیر ہے وہ یہاں تک بلکل جائز ہے میاں بی بی میں تسخیر محبت تھوڑی سی دوری ہو گئی ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں بلکہ ہم بتاتے ہیں میں اکثر بتاتا ہوں اس کی ایک تسبیح کریں صبح و شام اس طرح سلام قولا من ربی رحیم بتاتے ہیں بہن بھائی میں نفرت ہے تو محبت کے لئے بتاتے ہیں میاں بی بی میں ہے بچوں میں ہے یہ تو تسخیر جو ہے بلکل جائز ہے لیکن ایسی تسخیر کہ جس کا آپ کے ساتھ ابھی کوئی لنک ہی نہیں ہے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو وہ بھی تسخیر آپ نجائز طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی